اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمسکن احدكم ذکرہو بیمینه وہو يبول ولا يتمسح من الخلائب یمینه ولا يتنفس فی الاناء اس حدیث میں بھی کچھ آداب ہیں خضائع حاجت کے کوئی دنیا کا نظام اور کوئی دنیا کا دین پیش کرو جو ان آداب کی تعلیم دیتا ہو لوگ ترقی کر کر کے چاند میں پہنچ گئے لیکن اس معاملے میں کورے ہیں بالکل ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اس حج کے موقع پر ایک دوست نے بتایا امریکہ سے آیا تھا ایک خاتون کا قبول اسلام وہ خاتون لانڈری میں کام کرتی تھی اور کپڑے دھلنے کے لیے آتے تھے اور ہر کپڑے پر نجاست کے نشان لگے ہوتے تھے ہر کپڑے پر یہ ترقی آفتہ قوم کا حال ہے جس نے مریخ پر کمندے ڈالنے کا پروگرام بنا رکھا ہے اور یہاں بالکل کورے لیکن ایک گھرانے کے کپڑے آتے تھے وہ چیک کرتی تھی وہ بالکل خوشبودار بھی ہوتے کوئی نجاست کا نشان بھی نہ ہوتا تو اسے ایک ایک کھوج لگانے کی اس نے سوچا کہ یہ کپڑے کس گھر سے آتے ہیں وہ گھرانا مسلمانوں کا تھا تو اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ کے کپڑے ساف سترے ہوتے ہیں کیا اس کا راز ہے تو انہوں نے شریعت کا استنجا کا نظام ہے اور قضاء حاجت کا نظام وہ بیان کیا کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دے رکھی ہمارے کپڑے ساف سترے ہوتے ہیں کوئی اس میں غلازت کے اور نجاست کے نشان نہیں ہوتے اور یہ نظام سن کر پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لی اب دیکھیں کیا شریعت نے آداب سکھائیں اس حدیث کی راوی ابو قطادہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ بھی نبی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اور اکابر صحابہ میں شمار ہوتے تھے ابو قطادہ ان کی کنیت تھی اور کنیت صحیح معروف تھی بیث ان کا نام تھا حارس بن ربعی الانصاری یہ پیغمبر اللہ علیہ السلام کے فارس تھے شاہ سوار ان کو فارس و رسول اللہ کا لقب حاصل تھا یہ اللہ کے پیغمبر کے شاہ سوار اور بڑی یہ عظمت ہے ان کے لیے اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا تھا کہ خیرو فرساننالیوم ابو قطادہ بخیرو رجالتنا سلمہ ہمارے جو شاہ سوار ہیں گھڑ سوار ہیں ان میں سب سے بہتر ابو قطادہ ہیں اور جو ہمارے پیدل مجاہدین ہیں ان میں سب سے بہتر سلمہ بن اکواہ ہیں بڑا تیز دوڑتے تھے دشمن کو جا گھیرتے تھے بڑے شجاع تھے فمیانکہ بہترین گھڑ سوار ابو قطادہ ہیں اور بہترین پیادہ سلمہ بن اکواہ ہیں سن پچاسی دری کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے اور بڑا ان میں تقویٰ بھی تھا اور ایک مواسعات اور ہمدردی بھی تھی مسرد احمد میں ایک چھوٹا تھا باقیہ ہے نبیر علیہ السلام نے ایک جنادہ پڑھانا تھا آپ تشریف لائے آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ تو نہیں ہے کوئی آپ نے پوچھا حل علیہ دہینو قرضہ ہے لوگ نے کہا جی ہاں دو درہم یا دو دینار قرضہ فرمائے کہ صلو علیہ صاحب کو اگر یہ مخروض ہے اس کا جنادہ میں نہیں پڑھوں گا تم پڑھ لو ابو قطادہ نے دیکھا کہ یہ ہمارا بھائی ہمارا ساتھی نبیر علیہ السلام کے جنادے سے اور آپ کے دعا سے محروب ہو رہے ہیں فرمائے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اس کا قرضہ میرے زمین یہ ان کی مواسعات اور ہمدردی تب اللہ کے پیغمبر نے جنادہ پڑھا اگلے دن ملے ابو قطادہ قرضہ ادا ہو گیا ارز کیا کہ میں ادرہ مشغول تھا ادا نہیں کر سکا پھر بعد میں دوبارہ ملے اگلے دن قرضہ ادا ہو گیا ارز کیا کہ جیہاں ہو گیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الان بررت علیہ جلدہ اب تم نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کیا تو قرض کا محمر بڑا سنگین ہے تو باہر کے ابو قطادہ انصاری رضی اللہ عنہ نبیر علیہ السلام کے ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کی دلوں میں ہمدردی اور مواسعات بھری ہوئی تھی حدیث کیا ہے حدیث میں تین آداب کا ذکر ہے فرمایا کہ لا یمسکن احدكم ذکرہو بیمینہی کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوے یہ ایک بہترین عدب اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوے یہاں خطاب مردوں سے ہے مگر خواتین بھی ان میں داخل ان نساؤ شخائق الرجال احکام شرعیہ میں عورتیں مردوں کے مشابہ ہیں مردوں کے ساتھ ہیں ہاں شریعت اگر تفریق کرے کسی حکم میں تو وہ فرق ہوگا جہاں شریعت خاموش ہو وہاں مردوں کے احکام عورتوں کے لئے بھی یہ حکم اپنی شرمگاہ دائیں ہاتھ سے نہ چھوے کب وہاں یبول جب وہ پیشاب کر رہا ہوں اب آئے حاجت کے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ نہ چھوے اور دوسرا عدب کیا ہے بلائی تمسخ من الخلائی بیمینہی اور استنجا بھی دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا اور تیسرا عدب کیا ہے بلائی تنفس فالعنا اور برطن میں سانس نہیں لینا پانی پیتے ہوئے برطن میں آپ پانی بھی پی رہے ہیں اور سانس بھی اندر ہی لے رہے ہیں اس سے روکا سانس اندر نکالیں گے بھی کھینچیں گے بھی اس سے منع فرمایا یہ تین عدب ہیں پہلا عدب کیا ہے کہ وقت استنجا دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھونا اس میں کئی حکمت ہیں دائیں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جو اشرف ہاتھ ہے وہ دائیں ہے دائیں ہاتھ میں زیادہ تقریم ہے اس کے اکرام کے لئے تب ہی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں دونوں ہاتھ دائیں ہیں اس کے لئے تقریم ہے تقریم بائیں ہاتھ کمزوری کی علامت بھی ہے اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ اس قسم کے جو نجس کام ہے وہ کرنے کا عادی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو دائیں ہاتھ کی تقریم بھی ہے اور اگر آپ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھویں گے باہر نکلیں کھانا آپ کا تیار ہو دائیں ہاتھ سے کھانے تو ممکن ہے آپ کو یہ خیال آئے کسی ہاتھ سے میں نے شرمگاہ کو چھواتا تو ایک نفرت اور ایک عوارت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے اور آپ کھانا ہی نہ کھا سکیں گریز کر جائیں تو بہت سے حکمت شریعت کے تاہت ہیں اس لئے اس سے روکا اور یہ عدب صرف دین اسلام نے ہمیں سکھایا دوسرا عدب کیا ہے کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا کوئی بھی استنجا کب بڑا ہو چھوٹا ہو دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا اس میں بھی دائیں ہاتھ کی تقریم ہے اور اس میں بھی دائیں ہاتھ کو قضارت اور نجاست کے تلوث سے بچانا ہے دائیں ہاتھ کو پانی ڈالنے کے لیے استعمال کرو اور بائیں ہاتھ کو اسنجا کے لیے استعمال کرو یہ بات پہلے بھی پہلے بھی بھدرت چکی ہے دائیں ہاتھ کی تقریم بھی ہے اور دائیں ہاتھ کو قضارت سے بچانا بھی ہے کہ اس دائیں ہاتھ کو آپ نے بہت سے اہم کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلا دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا کھانا تو احسان ہو قضارت پیدا ہو نفرت پیدا ہو اسی ہاتھ سے سنجا بھی کرتے ہیں اسی ہاتھ سے کھانا بھی کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے کتاب اٹھانا مصب اٹھانا قرآن پاک دائیں ہاتھ سے اٹھانا چاہیے تو آپ اسی ہاتھ سے سنجا بھی کریں اسی ہاتھ سے قرآن بھی اٹھائیں تو یہ قرآن پاک عدب کے منافع دوستوں سے مراقعات ہوتی ہے بزرگوں سے مراقعات ہوتی ہے ان سے مسافہ کرنا ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے اسی ہاتھ سے مسافہ ہو اسی ہاتھ سے اسنجا ہو تو شریعت کے یہ عدب بڑے تحارت پر اور نظافت پر قائم بڑی اس میں صفائی ہے اور بہت ہی اس میں جب وہ عمدگی پائی جاتی ہے ظاہر مباطن اور تیسری چیز یہ بہت نفت فل انا برتن میں سانس نہ لے پانی پی رہے اور اندر ہی سانس لے رہے سانس باہر نکال بھی رہے اندر کو کھینچ بھی رہے اس سے روکا اس میں بھی کئی حکمتیں مثلا اگر اندر سانس لے رہے برتن میں پانی پیتے ہوئے اور وہی پانی بات میں آپ کے بھائی نے پی رہے تو وہ قضارت آپ کا بھائی محسوس کرے گا کہ اس شخص نے پانی پیا ہے اور اندر یہ سانس نکال ہے تو یقیناً وہ قضارت محسوس کرے گا اور نفرت محسوس کرے گا جو شرع عدب ہے پانی پینے کا وہ یہ ہے کہ تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے اور سانس باہر لینا چاہیے آپ نے پانی پیا دو گون بھرے تین گون بھرے اور اب آپ برتن ہٹا لیں اور سانس لیں اور پھر دوسرا جہاں وہ گون بھرے اور پھر تیسرا سانس باہر دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برتن میں سانس نہ لو تو اس میں ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ سانس لیں گے آپ کا بھائی آپ کو دیکھ رہا ہے اس نے بھی پانی پینا ہے یقیناً وہ کراہت محسوس کرے گا کہ اس میں آپ نے اپنا سانس داخل کر دیا دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بندے کی سانسوں کے ساتھ امراض لاحق ہوتے ہیں ایسے امراض جن کا تعلق انسان کے سانسے ہیں تو پھر وہ ان خطرناک جراسین اور وہ مرض برتن کے ساتھ اور پانی میں داخل ہو سکتا ہے آپ اس کو دوبارہ پیئیں گے اور وہ مرض آپ کے اندر داخل ہو جائے گا تو شریعت نے نہ صرف یہ کہ انسان کی طہارت پاکیز کی اور صفائی کا احتبام کیا ہے بلکہ انسان کی صحت کا بھی احتبام کیا ہے ایسے کاموں سے بچایا ہے جو انسان کی صحت کے منافع ہوتے ہیں پھر بعد اوقات اگر برتن میں سانس لیں گے سانس نکالیں گے بھی اور سانس کھینچیں گے بھی تو سانس کھینچنے سے پانی حلق سے جا کر لگ سکتا ہے اور اس میں ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے جس کو عربی میں شرق کہتے ہیں شرق اردو میں اچھو آنا کہتے ہیں یعنی حلق سے پانی آپ کے اگر آیا اور ایک کھانسی کی کیفیت آپ کو تاری ہو گئی اس سے لعابد ہے